کے لیے ویلز اور ٹرسٹ کا پروگرام لے کے حاضر ہوئی ہوں ناظرین یہ لائیو پروگرام ہے اس میں میں آپ کی کولز بھی لے رہی ہوں کوئی بھی سوال ہوں آپ کے پاس ویل رائٹنگ یا جائدات کی پلاننگ کے بارے میں تو آپ ضرور مجھے فون کیجئے کوشش کیجئے کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ابھی سے ہی فون کرنا شروع کریں کیونکہ جب آپ آخری سیگمنٹ تک انتظار کرتے ہیں تو پھر میں سب کی کولز نہیں لے پاتیوں ناظرین یہ پروگرام لوگ دیکھ کر تو پھر بعد میں ای میلز بھی کرتے ہیں فون بھی کرتے ہیں آفیس میں اور کہتے ہیں کہ یہ بہت انٹریسٹنگ پروگرام ہے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسی پروگرامز بھی ان کو فیس کرنی پڑیں گی اور انہیویٹنس ٹیکس کے حوالے سے تو زیادہ تر لوگ اگنور کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت سا ٹائم ہے ویل لکھنے کا جائدات کی پلاننگ کرنے کا تو لہٰذا وہ ڈیلے کرتے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ کئی دنوں سے وہ سوچ رہے تھے یا کئی سالوں سے اور اب ان کی فیملی میں یا جاندے والوں میں کسی کا ڈیتھ ہو گیا اور انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی کتنی پروبلمز ہو رہی ہیں اس لئے اب وہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے جائدات کو پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں ناظر پہلے میں کولر سے بات کر لو ہلا سالے کم ہلا سالے کم ہلا سالے کم سالے کم can i have a takhseem aslam's mobile number please actually you're talking to me on air now آپ اس وقت live میرے ساتھ بات کر رہی ہیں تو آپ کے رہنمائی تو ہو جائے گی آپ کا کچھ سوال ہے do you have a question as well hello میرا خیال ہے آپ ٹی وی کی آواز بھی سن رہے تھے تو ناظرین سوال کرتے رہے ہیں آپ فون کرتے رہے ہیں تو انٹر ایکٹیو پروگرام ہوتا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے جو سوال آپ کریں گے ہو سکتا ہے یہ کسی اور کے ذہن میں بھی ہو بہت سے لوگوں کے ذہن میں بھی ہو مگر ان میں حمد نہیں ہو رہی یہ کرنے کی سوال کرنے کی تو اس لیے ناظرین یہ باتیں جو میں کر رہے ہوں سب کی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ کسی کسی کوئی صرف ایفیکٹ کرتی ہے دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ اس وقت یوٹیوب چینل پہ بھی یہ دیکھا جا رہا ہے پھر آن لائن بھی دیکھا جا رہا ہے انٹرنیشنلی گلوبلی لوگ دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام کسی وقت مجھے خوف بھی لگتا ہے کہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ پروگرام اس وقت لائیو مگر خوشی بھی ہوتی ہے کہ یہ میسیج میرا ہر طرف پہنچ رہا ہے اور اب تو یہ حال ہے کہ جہاں بھی میں ٹرابل کرتی ہوں دنیا بھر میں جہاں بھی جاتی ہوں تو کوئی نہ کوئی لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کو پہچانتے ہیں آپ وہ ہی ہیں نا جو پروگرام کرتی ہیں ٹی وی پہ تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور سب لوگ کہتے ہیں کہ بے شک آپ انگلینڈ میں بیٹھ کے یہ پروگرام کر رہی ہیں مگر ملیزیا، سنگپور، چائنہ، امریکہ، کینیڈا ہر جگہ جہاں بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کی زندگی کے ساتھ یہ باتیں جڑی ہوئی ہیں آگے بڑھتے ہیں مگر پہلے میں کولر سے بات کرلوں ہیلو گریوننگ جی آسامیکو موالیکم سام جی جی سوری مجھے کچھ انفرمیشن چاہیے تھے آپ سوری نانا کیجئے آپ خوشی سے انفرمیشن مانگئے مجھے انفرمیشن چاہیے تھے کہ ہمارا یہ جو ہاؤس ہے یہ میرے بردر کے نام ہے تو ہم اس کو اپنے نام ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مورگیج صرف اور صرف میں حالا ای چنک سفٹی فائیو تاؤزن رہ گیا ہے تو اس کو ہم لوگ کس طرح سیف طریقے سے ویل کے لیے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے اپنے نام ٹرانسفر کر سکتے ہیں اچھا یہ مجھے بتائیے کہ یہ وہی سیچویشن ہے جہاں پہ آپ آپ کا گھر ہے مگر بھائی کے نام پہ لیا تھا جی جی ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کے بھائی بھی وہاں ہی رہتے ہیں جی جی یہی پہ رہتے ہیں نہیں ادھر نہیں رہتے ہیں کسی اور سیٹی میں رہتے ہیں لیکن مورگیج غیرہ ہم لوگ پہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیگل ہی یہ سیچویشن ہے کیونکہ یہ بھائی کا مین ریزیڈنس نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے بھائی کو اگر وہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو ایک تو موگیج ہوتے ہوئے آپ کے نام پہ ہو سکتا ہے نہیں ہو کیونکہ نئے سیرے سے آپ کو موگیج اپلائی کرنی پڑے گی جی وہ ہی ہم کرنے لگے ہیں دوسرا یہ ہے کہ بھائی کو کیپٹل گینز ٹیکس دینا ہوگا وہ بھی ہم لوگ ہی پے کرے گے اچھا اگر یہ پے کرنے کے لیے آپ تیار ہیں تو پھر تو کوئی پروبلم نہیں ہے کہ آپ کے نام پہ ہو جائے تو اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس میں کیپٹل پے نہیں کرنا پڑے اور ہم لوگ ایک ہی دفعہ ایک ہی ایکسپینس میں اپنے نام کے بجائے ویل یہ کرنے کے ذریعے یا کسی ٹرس کے ذریعے ہم لوگ اس میں ٹرانسفر کر لے اور ساری پروپرٹی میں ہمارے پاس دو اور گھر بھی ہیں تو وہ بھی اس میں آئیڈ کر لیں آپ وہ جو باقی کے دو گھر ہیں وہ آپ کے نام پہ ہیں وہ ایک میرے نام پہ ہیں اور ایک میرے ہسپین کے امی کی نام ہے تو وہ تینوں ہم اگر ایک ہی ٹرس میں ٹرانسفر کرنا چاہیں تو وہ کیسے کر سکتا ہے اچھا یہ پتہ ہے یہ کافی کامپلیکیٹی سیٹ اپ ہے اسی لئے میں آپ کا موبائل نمبر چاہیئے تھا تو میں آپ کا موبائل نمبر کیسے لے سکتے ہوں ٹھیک ہے آپ ایسا کیجئے کہ ایک تو موبائل نمبر میں دیتی نہیں ہوں کسی کو اپنا پرسنل دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر دیکھتے رہیے پروگرام پروگرام کی اند پہ میرا ایڈورٹائزمنٹ آئے گا ایڈورٹ آئے گا اس کے اوپر سارے ہمارے کانٹیک نمبر لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی 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 تو آپ کے ساتھ پہ رابطہ ہو جائے گا انشاءاللہ چلے Thank you Thank you so much بہت شکریہ آپ کی کول کا ناظرین یہی جو سیچویشن انہوں نے سوال کیا ہے کولر نے سب سے پہلے اسی سے شروعات کرتے ہیں آج ہماری کمیونٹی میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی زیادہ جائدت ہم بنا سکے بنائے کیونکہ اس کنٹری میں آکے ہمارے مابب جب آئے تھے وہ اسی لئے آئے تھے کہ جائدت بنا سکے اپنے حالات بہتر کر سکے اور ایک بار میند کر کے بچوں کے لئے جائدت بنا کے پھر واپس چلے جائیں مگر یہاں پہ سیسٹم ایسا ہو گیا کہ کبھی وہ واپس نہیں جا سکے سیٹل نہیں ہو سکے ادھر بچے یہاں پہ ہی ہیں ان کی جائدتیں ان کے لئے انہوں نے بنائی تھی آگے دوسری جنریشن بھی ایسی ہی کر رہی ہے مگر ساتھ ساتھ پھر سیچویشن کچھ ایسے آ جاتے ہیں کہ پیسہ تو ہے مگر کسی حالات کی وجہ سے موگیج نہیں بن رہی اور ہم پھر اپنے جو قریبی دوست ہیں یا رشتے دار ہیں ان کو ٹرسٹ کر کے ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم پیسے آپ کو دے رہے ہیں آپ کے نام پہ ہم پروپٹی لے رہے ہیں اور ہے یہ ہماری مگر آپ کے نام پہ ہوگی تو یہ زبانی ہماری کانٹریکٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ بہت سے لوگ زیادہ 99% لوگ کسی قسم کا کانٹریکٹ نہیں لگتے اور پھر کوئی پروبلم آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جائدہ ضائع ہوگی میں آپ کو ایک سیناریو پیش کرتی ہوں اسی حوالے سے ایک دو بھائی تھے مگر پہلے میں ایک کولر سے بات کر لوں ہلو گریبننگ ہلو گوڈ ایفننگ میرا ایک سوال ہے جو آپ تین ٹرس کے بارے میں بات کرتے جو پہلا کمپنی بنانے والا ترس جی ٹھیک ہے پہلے والے دو ترس کے بارے میں تو مجھے ٹھیک سے سمجھ آیا جی پر جو تیسرا جو ترس ہے جو کمپنی بنانے کے لئے والا ترس اس میں کوئی بھی لیمیت ہے کیا کی مینیمم یہ اماؤن چاہیے کی یہ بہت اچھا کرتے یعنی کہ ہر دس سال کے بعد اس کی ریویو نہیں ہوتا اس کے اندر کوئی لیمیت نہیں ہے کہ کتنی جائدت آپ ڈال سکتے ہیں کتنی اس کے اوپر اندر بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کی کوئی لیمیت نہیں ہے اچھا جی اوکی تو کیونکہ میری سکتے کیونکہ امنے ڈال مatro امی 1.5 مل امی ڈال م ڈال ڈال 500,000 so you have 1 million are you married yes I am I mean you don't actually need the company trust I think what we would do is sit down with you do a full fact find and how your assets I mean you can have the company trust by all means but it may not be financially viable but we can meet with you sit with you and then advise you on the basis of that all right okay okay thank you very much thank you so much for your call thank you so much for your call Nazin I wanted to review the scenario two brothers one big brother one small brother one big brother has a great property portfolio and this work was properties to get properties to develop and give to him چھوٹا بھائی بھی ایسی کرنا چاہ رہا تھا ان کے پاس ایک دو پروپٹیز تھیں مگر ان کا سیچویشن ایسا تھا کہ ان کو اور مزید موگج نہیں مل رہی تھی انہوں نے بڑے بھائی سے کہا کہ میرے پاس یہ پیسے ہیں ڈیپوزیٹ کے لیے یہ آپ لیں میں نے گھر دیکھا ہوا ہے آپ ڈیپوزیٹ دیں اپنے نام پر گھر لیں مگر گھر میرا ہوگا سارا اس کا خرچہ سارا قرائے دار سب کچھ میں ہی سنبھالوں گا تو بڑے بھائی نے لے لیا ان کے نام پروپٹی سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کچھ سالوں کے بعد بڑے بھائی کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کا ڈیتھ ہو گیا جب بڑے بھائی کی بیوی اور بچوں نے پروپٹ کیا جائدات کو مطلب کہ فائنل آئیز سارا کیا اپنے نام پر ٹرانسفر کیا تو وہ والا گھر بھی کیونکہ ان کے ہزبن کے نام پر تھا ان کے نام پر ہو گیا چھوٹے نے بہت ان سے ریکویسٹ کیا کہ یہ تو میری پروپٹی تھی میں نے بھائی کو پیسے دیئے تھے مگر وہ لوگ ماننے کیلئے تیار نہیں تھے تو اس طرح وہ اپنا گھر کھو بیٹھے پر اگر انہوں نے ایک پروپر ٹرسٹ سٹرکچر بنایا ہوتا یہی پروپٹی ٹرسٹ میں ڈالی ہوتی اور ساتھ ساتھ ایک پروپر طریقے کا کانٹریکٹ لکھا ہوتا وہ بھی اس کو کہتے ہیں ڈیڈ او ٹرسٹ جس کے اندر لکھا ہوتا کہ یہ ان کی پروپٹی نہیں ان کی ہے مگر یہ ہولڈ کر رہے ہیں ان کے لئے تو پھر کوئی بھی اس کے ساتھ آگیو نہیں کر سکتا تھا وہ بس اپنی وہ پیش کرتے ڈاکیمنٹ تو اس کے ساتھ ان کو گھر مل جاتا بس چھوٹی چھوٹی جب ہم سوچتے ہیں تو یہ چھوٹا سا کام لگتا ہے مگر اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اسی لئے ناظرین میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ نے کسی قسم کا کوئی فائنانشل ڈیلنگز کرنی ہے تو پروپر طریقے سے آپ اڈوائز لیں پروپر طریقے سے سب کچھ کریں تو پھر آپ کو آپ کی جائدت بھی آپ کا پیسہ بھی محفوظ رہے گا اور آپ کی رشتہ داری بھی محفوظ رہے گی کیونکہ جب آپ پہلے سے ہی شروع میں ہی آپ سارا کچھ openly بات کر لیتے ہیں openly discuss کر لیتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ business is business جب ہم openly سب کچھ discuss کرتے ہیں پھر کچھ چھپا نہیں رہتا اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ کیا پورا situation ہے تو اس لیے جب بھی آپ کسی اور کے نام پہ موگیج لیں پروپر لیگل اڈوائز لے کر تو پھر آپ یہ قدم اٹھائیں آگے بڑھتے ہیں اب inheritance tax جائداد کی پلاننگ کیوں کرنی چاہیے میں ایک سیناریو پیش کرتی ہوں اور یہ سیناریو میں ہر ہفتے پیش کرتی ہوں کیونکہ ہمارے ساتھ ہمیشہ M.A.T.V کے ساتھ نئے ویورز جڑے ہوتے ہیں اور یہ سیناریو ہے ایک کپل جن کی آج ہم تین ملین پون کی جائداد کی بات کرتے ہیں یہ کپل کی تین ملین پون کی جائداد ہے اور اس کے اندر ان کا پانچ لاکھ کا گھر ہے 500,000 کا اور باقی کی جائداد دو ملین تین لاکھ پچاس ہزار پون کی ملٹیپل پروپیٹیز ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر ان کی یہ پروپیٹیز ہیں ان کے دو بچے ہیں اور یہ ماریٹ کپل ہیں یہ لوگ ایک عام وکیل کے پاس جاتے ہیں اور یہ ایک وسیعت نامہ بناتے ہیں ایک ویل جس کے اندر لکھتے ہیں کہ جب دونوں میں سے ایک کا ڈیتھ ہو جائے گا ساری جائداد سوائیونگ سپاؤس کو مل جائے اور جب ان کا ڈیتھ ہو جائے گا پھر بچوں کو ملے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سارا مسئلہ حل ہو گیا مگر نہیں ہوا ان کا ایک بھی مسئلہ حل نہیں ہوا میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ کیسے فرض کریں کہ اب دونوں میں سے ایک کا ڈیتھ ہو جاتا ہے فرض کریں کہ بی بی کا پہلے ڈیتھ ہو جاتا ہے ان کے وسیعت نامے کے مطابق کیونکہ انہوں نے لکھا ہوا تھا جب میرا ڈیتھ ہو جائے گا ساری جائداد میرے ہزبن کو مل جائے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے ہزبن کو ہی مل جاتی ہے اب ہزبن صاحب تین ملین پونڈ کی جائداد کے مالک ہیں اب اگر وہ دوسری شادی کر لیتے ہیں تو ان کا پہلے والا وسیعت نامہ اوٹمیٹکلی کانسل ہو جاتا ہے اور ان کی نئی بیوی پہلی حق دار ہوتی ہے جائداد کی بچے نہیں اب فرض کریں کہ وہ شادی نہیں کرتے مگر کیر ہوم میں چلے جاتے ہیں پھر سوشل سیویسیز ان کی جائداد لے سکتے ہیں فرض کریں وہ بینکرپٹ ہو جاتے ہیں بینکرپسی میں ان کی جائداد چلی جائے گی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بچوں کو کچھ بھی نہ ملے یہی پہ ان کی ساری جائداد ختم ہو جائے کیونکہ انہوں نے جو وسیعت نامہ بنایا تھا وہ تو اس وقت ایکٹیویٹ ہوتا ہے جب آپ کا ڈیتھ ہو جاتا ہے زندگی میں تو وہ وسیعت نامہ ایکٹیویٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس لیے وہ ان کی جائداد بھی پروٹیکٹیڈ نہیں ہے فرض کریں کچھ بھی نہیں ہوا ان کا بھی جہتھ ہو گیا ان کی جہتھ کے بعد اب پروٹیکٹ ہوگا پروٹیکٹ تو آپ جانتے ہیں کہ یوکے میں اس کو کہا جاتا ہے یہ ایک گورمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو ایک سیٹیفیکٹ ایشو کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں گرانٹ آف پروٹیکٹ انڈیا پاکستان میں اس کو سیکسیشن سیٹیفیکٹ کہتے ہیں تو وہ سیم چیز ہے گرانٹ آف پروٹیکٹ یا سیکسیشن سیٹیفیکٹ جب ہمارا ڈیتھ ہو جاتا ہے ہماری ساری جائیدات فریز ہو جاتی ہے اس جائیدات کے اوپر پھر کالکولیٹ کیا جاتا ہے کہ انہیریٹنس ٹیکس کتنا بند ہے کیونکہ اس سٹیج پہ پھر انڈلنڈ ریونیو والے انوالف ہوتے ہیں ٹیکسمن ٹیکسمن کہتا ہے کہ جب دونوں میاں بیوی کا انہیریٹنس ٹیکس اگزیمشن لیمیٹ ملا کے بنتا ہے چھ لاکھ پچاس ہزار پون کیونکہ ایک کا اگزیمشن لیمیٹ ہے تین لاکھ پچیس ہزار تو ناظرین باقی کا یہ سیناریو میں ختم کروں گی بریک کے بعد ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں چند منٹوں کے بعد دوبارہ حصیر ہو جاؤ گی کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ ابھی منہ بہت سی بات ہے ٹیکس ٹیکس مجھلا ، لکم اگر مروب و دون مروب کو لدیروں میں ہمیں. چاہرے بھی ہمڈ کر لکم اگر مروب کے لئے اس نے موضوع بہترین موسیقی موسیقی Buy your car or home insurance through Confuse.com and get a free Brian toy. Kismet kub kya karegi? Kis ko pata hai? خوشی گم, شب شب, دکھ سکھ موسیقی آپ کی قسمت کا حال قسمت کرما کے ساتھ آپ کے اپنے چینل ایمی ٹی وی پر موسیقی 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 یہ جائدت ہو سکتا ہے یہی پہ ختم ہو جائے اب فرض کریں کچھ بھی نہیں ہوا ہزبن کا بھی ڈیتھ ہو گیا اب پرو بیٹ ہوگا یہاں پہ انلنڈ ریونیو والے ساتھ انوالف ہوتے ہیں کیونکہ پرو بیٹ کی جو ڈیپارٹمنٹ ہے وہ انلنڈ ریونیو اور لو کوٹس کا کمبائنڈ ڈیپارٹمنٹ ہے انلنڈ ریونیو والے کہتے ہیں پہلے میں کولے سے بات کرلو ہلو اسلام علیکم ہلو ہلو اب تی Angeles کی آز بند کرنے پلیز ہلو 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 میرا قصر یہ ہے میرے پاس ایک مکان ہے رہنے کا اور میں ام سنگل من میرا گر جو ہے میں اپنے اک نیس کے نام کرنا چاہتا ہوں میرا نیس سے وہ سپیشل نید ہے سپیشل نید ہے مطلب سی کانٹ لکافتر دمانی ورنیتھن اگر آپ نیس کے نام پہ transfer کرتے ہیں مکان تو اس کے سوشل سرویسیز کے سبھی بینفیٹس بند ہو جائیں گے اور وہ پیسہ پر یوز کریں گے اس کا خرچہ اٹھانے کے لیے مہم so it's not a good idea to transfer it what I suggest you do is you put it into a disabled trust مہم what's the value of the property جی about 3 لاکھ کے قریب ہوگی achا جی تو کیونکہ you're a single person آپ کا inheritance tax exemption صرف ایک ہے which is 325,000 تو anyway proper planning کرنی پڑے گی مگر just briefly it needs to go into a disabled trust which means that when something happens to you and your niece can benefit from it but nobody will be able to claim it social services won't be able to take it so also alongside that offline بھی okay جی so if I would like to get in touch with you what will be the easiest number first of all we can easily get in touch with you because you've called in secondly after the show there's an advert that comes on then all my details are on there okay okay جی phone numbers and email address okay thank you so much thank you very much thank you thank you bye bye ناظرین کہتے ہیں نا کہ گھر گھر کی الگ الگ کہانی ہوتی ہے تو اسی طرح different circumstances کے مطابق different advice دینی پڑتی ہے یہ بات واپس چلتے ہیں اپنے سیناریو کی طرف tax man کہتا ہے کہ آپ کا inheritance tax exemption limit جو ہے چھے لاکھ پچاس ہزار دونوں میان بی بی کا ملا کے وہ tax free جاتا ہے آپ کے بچوں کو یا جو بھی آپ کے beneficiaries ہیں اور balance کے اوپر 40% inheritance tax لگتا ہے 40% جس کا مطلب ہے کہ 3 ملین پونڈ کی جایدات کے اوپر جب exemption limit نکال کے inheritance tax بنتا ہے 940,000 پونڈ 9,440,000 پونڈ پہلے ہم کولے سے بات کر لیتی ہلو گوڑیوڑنیگ ہلو گوڑیوڑنیگ جی جی میں نے پتا کرنا تھا آپ سے اپنے پروپورٹی کے بارے میں دو ہوسنگیں میرے پاس جی جی تو ان کی تقریبن دونوں پروپورٹیز کو ملا دونوں پروپورٹیز تقریبن رسیدنشل این دونوں پروپورٹیز دونوں پروپورٹیز جی تو اس کے لیے کیا کسی ویل مرانی جی کیسے ترس ہوئے گا مجھے بتائیے جی کہ آئیو مارید جی مارید اچھا جی تو آپ کا جو مین ریزیدنس وہ کتنے کا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کے اندر آپ اپنی اگزیمشن لیمیٹ تک اس کے اندر ڈال سکتے ہیں آپ خود اس کے ٹرسٹیز ہوتے ہیں خود اس کے بینیفیشریز ہوتے ہیں ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو ٹرسٹیز اور بینیفیشری بناتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب دونوں میں سے ایک کا ڈیتھ ہوتا ہے سوائیونگ سپاؤس ٹیک اوور کر لیتا ہے ٹرسٹ کو اب پھر وہ دوسری شادی کر لیں کیر ہوم جائیں بینکرپٹ ہو جائیں کوئی بھی ایسی پرابلم ہو تو جو بھی جائدہ آپ کے لیونگ ٹرسٹ کے اندر ہے وہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا دونوں پروپٹی لیونگ ٹرسٹ میں چلی جا سکتی نہیں دونوں نہیں جا سکتی صرف آپ کی جو اگزیمشن لیمیٹ تک ہے جائدہ دوسری پروپٹی کے لیے کیونکہ چار لاکھ کی پروپٹی ہے اس کے لیے اگر آپ کے دو یا تین پائلٹ ٹرسٹ بن جائیں تو وہ بھی سیون یئرز کے بعد پائلٹ درست دو پائلٹ ڈي خلال حلاؤ ایجا پرامو جو بیوی کے نام پر اگر آپ سے لینی اپائنٹ ہوں جا یہ پروگرم آپ دیکھتے رہے اس کی اند پر ایک ہمارا اید برائے گا اس کی اوپر نمبر لکھا ہوگا آپ آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ کا آفیس این لندن میں اور ایک آخر آپ لندن جا جا ہمانے کیا ہے ہمانے کیا ہے شکریہ 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 ناظرین یہ بات ہو رہی تھی انہاریٹنس ٹاکس کی تین لاکھ کی جائدت کے اوپر جب ماریٹ کپل ہوتے ہیں ان کا انہاریٹنس ٹاکس نکال کے ان کا انہاریٹنس ٹاکس نکال کے when inherein tax bundan 940 000 pounds تکر بین ایک ملین بلکولا سے بات کرلیں hello good evening oh good evening I want to talk to the lady who is telling us about the wheels and trusts yes you're talking to me on air now oh thank you I'm speaking from London and we want to make the wheels but I don't know where is your office so i can take the personal advice from you okay ji if you continue watching the program our details will come up on the advert at the end of the show okay ji you can get in touch with us have a look at our website and so on بہر شکری آپ کی کل کا نظیم inheritance tax tax نکال کے تقریبہ 1 ملین پونڈ باقی جائدات ساری بچوں کو ملتی ہیں بچوں کو جب مل جاتی ہے تو ان کی پرسنل جائدات بن جاتی ہے اس کے بعد بچے کا ڈیووس ہو بینکرپسی ہو جو کچھ بھی کوئی پروبلم ہو تو اس کے اندر بھی یہ شامل ہوگی سیٹلمنٹ میں تو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے کیسے ہم گیارنٹی کر سکتے ہیں کہ جائدات انہی لوگوں کو ملے جن کو ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے تو دیکھ لیا کہ صرف وسیعت نامہ بنانے کے ساتھ یہ کوئی گیارنٹی نہیں ہے کہ انہی لوگوں کو ملے گی صرف ٹرسٹ میں ڈالنے کے ساتھ ہی ہم گیارنٹی کر سکتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ ہم زندگی میں ہی ٹرسٹ کے اندر ڈال رہے ہیں کیونکہ جب ہم زندگی میں ہی ٹرسٹ کے اندر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد کوئی پروبلم آئے تو وہ جائدات ہماری نہیں ہے وہ پھر ٹرسٹ کی جائدات ہے اس لیے وہ کوئی کلیم نہیں کر سکتا تو جیفرنٹ طریقے ہیں ناظرین لیونگ ٹرسٹ کا تو میں دوسرے وہ بھائی کو جنہوں نے کول کیا تھا ان کو بتا چکی ہوں کہ آپ کا مین ریزیڈنس جو ان کا پانچ لاکھ کا تھا وہ لیونگ ٹرسٹ میں جائے گا جس کے اندر دونوں میاں بی بی اس کے ٹرسٹیز اور بینفیشریز دونوں میں سے ایک کا ڈیتھ ہو جائے سوائیبنگ سپاؤس ٹیک آور کر لیتے ہیں ٹرسٹ کو اب اگر وہ دوسری شادی کر لیں کیر ہم جائیں بینکروپٹ ہو جائیں کوئی کلیم نہیں کر سکے گا ان کے بعد جب بچوں کو جائیدت ملے گی بچے شاید یہ ہے کہ ٹرسٹ کے نام میں ہی ری انویسٹ کریں ان کی لائف میں بھی اگر ڈیووس بینکروپسی کوئی ہوگی تو کوئی کلیم نہیں کر سکے گا اب باقی کی جائیدت کو ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے کافی سارے طریقے ہیں جب تقریباً ملین ڈیڑھ ملین میکسیمم دول ملین تک جائیدت ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دو چار آپ پائلٹ ٹرسٹ بنا لیں جس کے اندر ڈالیں گے سیون یئرز کے بعد وہ انہیریٹنس ٹیکس فری ہو جائے گی جائیدت مگر اس کے کنڈیشنز ہیں کنڈیشنز یہ ہیں کہ اس کا آپ ٹرسٹی تو آپ خود ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے ماباب کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے مگر رینٹل انکم یہ پیرنس خود نہیں لے سکتے کیونکہ جائیدت انہی کی تھی آپ کے بچے لے سکتے ہیں رینٹل انکم پیرنس خود نہیں لے سکتے کیونکہ جب آپ پائلٹ ٹرسٹ کے اندر ڈالتے ہیں یہ ہے رول اف گفٹنگ سیم رول جس کا مطلب ہے کہ جب آپ کوئی جائیدہ گفٹ کر دیتے ہیں کچھ بھی آپ گفٹ کر دے تو آپ خود تو نہیں یوز کر سکتے ٹیکسمن کہتا ہے کہ میں اس وقت ہی مانوں گا کہ یہ گفٹ جینیوین تھی اگر آپ خود اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے تو بے شک آپ پائلٹ ٹرسٹ میں ڈالیں یا آپ اپنے کسی بچے کو گفٹ کرنے ان کے نام پہ اگر آپ ٹرانسفر کریں گے پھر بھی آپ کرایا اس کا نہیں خود لے سکتے رینٹل انکم آپ کے بچے کو اپنے ٹیکس ریٹرنز میں ڈیکلیئر کرنا ہوگا اور اس کے اوپر انکم ٹیکس دینا ہوگا کیونکہ یہ ہے رول او گفٹ تو یہ سیون یر کے بعد ٹیکس فری ہو جاتی ہے جب ڈیٹھ دو ملین سے زیادہ جائدت ہوتی ہے اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈیفرنٹ قسم کے ٹرسٹ ہو یہ ہرگیز نہیں ہے کہ جنہوں نے already ٹرسٹ بنائے ہو ہیں کہ وہ کام نہیں کریں کچھ لوگوں نے تین چار سال پہلے بنائے ہو ہے اور دو تین سال کے بعد آپ کی جائدت inheritance tax فری ہو جائے گی یہ ہم فیوچر کے لیے کہہ رہے ہیں جن کی جائدت دو دھائی ملین سے زیادہ ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کمپنی سٹرکچر میں ڈالیں جب آپ کمپنی سٹرکچر میں ڈالیں گے تو پھر آپ کی جائدت آپ پروپرٹیز کمپنی میں ٹرانسفر کریں نورملی جب ٹرانسفر کی جاتی ہیں تو اس کے پر کپٹل گین سٹرکس ڈیوٹی ہوتی ہیں مگر جس طریقے سے سپیشل اسٹ ٹیکس کرتے ہیں ہمارے اس طریقے سے ایک تو آپ کی سٹرک ڈیوٹی بھی نہیں لگتی کپٹل گین سٹرکس بھی نہیں لگے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ رینٹل انکم اس کا پھر لے سکیں گے کیونکہ آپ پھر خود سیلوریز نکالیں گے ویجیز نکالیں گے آپ ڈیویڈنس اور بونس لے سکتے ہیں پھر انہیرٹی ٹیکس تو نہیں بچتا کمپنی میں ڈالنے سے مگر یہ کمپنی پھر ایک ٹرسٹ میں ڈالی جائے گی یہ ایک سپیشل ٹرسٹ ہوتا ہے اور وہ ایک ہی ٹرسٹ صرف بنتا ہے اور اس کی کوئی لیمیٹ نہیں ہے ہو سکتا آپ کی پچاس میلین کی ہنڈرڈ میلین کی جائیدات ہے دو ہنڈر میلین کی it doesn't matter آپ کی ساری جائیدات اس کے اندر پھر immediately inheritance tax فری ہو ہے ایک بہت ضروری اسی حوالے سے announcement میں کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ قانون اگلے سال بدلنے والا ہے جن لوگوں کی بھی multiple properties ہیں مگر پہلے میں چھوٹی سی break کی طرف جاؤں چند منٹوں کے بعد دوبارہ حاضی ہو جاؤں گی آخری سیگمنٹ لے کر آپ اپنے سوال پہلے Popہ nationwide پی customer چین چین سوال سوال پہلے آخر یہ چین کی طرم دوبارہ corrений سوال اور بریان ありがとうございます م bombی apologize کی بیان تو aí پی ی پی موسیقی 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 ٹیکس ریلیف آپ کو ختم ہو جائے گا ملنا جس کا مطلب ہے کہ بہت سے پروپرٹی ڈیویلپرز پروپرٹی انویسٹرز اب پریشان ہوئے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروفٹ مارجن تو بہت کم ہو جائے گا اس کو ہم نے کیسے بچانا ہے اس کا ہمارے پاس حل ہے جب آپ اپنی پروپرٹیز لیمیٹیڈ کمپنی سٹرکچر میں ڈالتے ہیں اور یہ ٹرسٹ کا سسٹم جو میں نے آپ کو سپیشل ٹرسٹ کا بتا ہے اس کو آپ سیٹ اپ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر یہ اپلائی نگی کرے گا آپ اسی طرح ٹیکس ریلیف لے سکیں گے دوسری اناونسمنٹ یہ ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی ساری جائیدات ساری پروپرٹیز جو ہولڈ کرتے ہیں وہ ڈیکلیئر نہیں کرتے ہیں بہت سے ایسے کلائنس ہیں ہمارے جب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی جائیدات کا جائزہ لیتے ہیں فیکٹ فائنڈنگ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پروپرٹی آپ نہیں لکھیں کیونکہ یہ تو میں نے ان لان ریونیو کیوں تو نہیں پتا کہ میں نے یہ میری پاس یہ پروپرٹی ہے تو میرے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اب یہ جو قانون آ جائے گا جب کہ آپ کو موگیج انٹریسٹ ہے اس کے اوپر ٹیکس ریلیف نہیں ملے گا اس کے اوپر بھی آپ کو انکم ٹیکس دینا ہوگا موگیج لینڈرز وہ ٹیکس کلیکٹ کریں گے وہ پھر اپنے ٹیکس ریٹرنز میں ڈیکلیئر کریں گے کہ یہ بندے کی یہ والی موگیج ہے اس پروپرٹی کے اوپر اور اس کے اوپر ہم نے اتنا ٹیکس انٹریسٹ کے اوپر ہم نے اتنا ٹیکس کلیکٹ کیا تھا کیونکہ ان کو وہ ٹیکس پھر گورمنٹ کو دینا ہوتا ہے ان لان ریونیو کو آپ نے اگر وہ والی پروپرٹی ڈیکلیئر نہیں کی ہوئی اور آپ کے لینڈرز سے ان لان ریونیو کو پتا چلتا ہے کہ یہ پروپرٹی تو ان کے نام پہ ہے مگر وہ دیکھیں گے کہ آپ نے تو اس کے کبھی ٹیکسی نہیں دیا انکم پہ کافی بڑی پروپرمز ہو سکتی ہیں اس لیے آپ اپنی جائدات کو غور سے کنسیرر کیجئے اور پروپر ایڈوائز لیجئے یہ بہت سیریس ایشیو ہے کیونکہ جب ہم خود ٹیکس مین کے پاس جاتے ہیں اور ڈیکلیریشن کرتے ہیں کہ یہ ہماری جائدت ہے ہو سکتا ہے پہلے ہم نے ٹیکس نہیں دیا مگر ہم نائیف تھے ہمیں پتا نہیں تھا اب آپ ہمارے ساتھ نیگوشیئٹ کریں پھر اتنی پروپرم نہیں ہوگی پر اگر آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ پروپرم ختم ہو جائے گی یہ نہیں ہو جائے گی تو یہ پلیز اب بہت غور سے اپنا سیچویشن دیکھیں کیونکہ بہت سے ہمارے کلائنس اس سیچویشن میں ہیں جو ان کے پاس بہت سی پروپرٹیز ہیں کچھ وہ ڈیکلیر کی ہوئی ہیں کچھ نہیں کی ہوئی ان کے اوپر انہوں نے کبھی ٹیکس دیا ہی نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک لانڈ ریجیسٹری پہ اس پروپرٹی کے اوپر ان کا نام ہے اور وہ موگیش بھی اس کی دے رہے ہیں کہ ٹیکسمن کو وہ دھوکہ دے سکتے ہیں ان کو کبھی پتا نہیں چلے گا یہ ہرگیز بھائی ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تو آپ زندگی کی حقیقت کو سامنے رکھئے اس کو سامنا کریں اور اس کا حل ہے تو حل اس کا کریں تاکہ بجائی یہ کہ ٹیکسمن خود آپ کو کانٹیک کریں پھر بہت سی پینلٹیز ہوتی ہیں آپ خود ان کو ڈیکلیر کریں کہ یہ ہمارا سیچویشن ہے اور وہ آپ کو کوئی ایسا کوئی بڑا پروبلم نہیں ہوگا آپ ان کے ساتھ بہت اچھی طرح سے نیگوشیٹ کر سکتے ہیں یہ ایک سیریس سیریس ایشو ہے جو میں چاہتی ہوں کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں یہ اگلے ہفتے میں کافی یہ اس کے اوپر میں اناؤنسمنٹ کرتی رہوں گی کیونکہ جو بہن بھائیوں نے آج پروگرام نہیں دیکھا وہ اگلے ہفتے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر اب غور کیجئے ناظرین اب پروگرام کیا وقت تورہ رہ گیا ہے آپ دور فون کیجئے پہلے وقت کونے سے بات کر لوں ہلو گریب نہیں میں پاشر بات کر رہوں میں نے بات کرنی تھی I'm sorry ڈی I can hardly hear you pleaseletle louder sorry سیمیگن جی تھوڑا سا انچی آواز میں بات کیجئے آج میں نے کرا کہ میں نے بات کرنی تھی جی بات کیجئے سوال کیا ہے آپ کا جی سلام علیکم جی والیکم سایم میں نے آپ سے پوچھنا تھا میرے بھائی کے نام پہ گھر ہے وہ جب ہم اکٹھے بھائی تھی تو اکٹھا تھا تو اس کے بعد وہ جب اس حق تب ہوا تو وہ جو گھر ہے وہ اگر میں لوں وہ ہے میرے چھوٹے بھائی کے نام پہ مورگج وغیرہ سارا کچھ اس کے نام پہ ہے تو کیا کوئی لیگل طریقہ ہے کہ کل کو مجھ سے واپس نہ لے سکے یا میں اس کو کیسے جو اپنے نام پہ ٹرانسپر کر رکھتا ہوں مورگج اس کے نام پہ ہے بھائی اب آپ کے ساتھ نہیں رہتے نہیں اب نہیں رہتے اب سیپرٹ رہتے ہیں اب وہ کنیڈا چلے گئے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا کہ وہ سیپرٹ رہتے ہیں سیپرٹ سے میرا خیال تین سال ہو گئے ہیں اچھا جی تو آپ کی پراپٹی کی ویلیو بڑھ گئی ہے اتنے عرصے میں ہاں جی بڑھی ہے اس کی ویلیو بڑھی ہے آپ کے بھائی کا جو پورا مکان ہی بھائی کے نام پہ ہے ہاں جی پورا بھائی کے نام پہ ہے کیونکہ بھائی کے نام پہ ہے اگر وہ آپ کے نام پہ transfer کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ property تو transfer ہو جائے گی آپ کے نام پہ تو پھر آپ کے بھائی claim نہیں کر سکیں گے مگر بھائی کو وہ جو تین سال کا وقت ہے نا جس میں property کی قیمت بڑھ گئی ہے اور وہ نہیں تھے یہاں پہ وہ نہیں تھے وہاں رہا ہے ان کا main residence نہیں تھا ان کو capital gains tax دینا ہوگا اس کے اوپر مگر آپ کا جو سوال تھا کہ کیا وہ claim کر سکتے ہیں نہیں جب آپ کے نام پہ transfer ہو جائے گی تو پھر وہ کیسے claim کر سکیں گے تو اس کا transfer کرنے کا طریقہ کیا ہوگا وہ اس کی تو mortgage ہے اب اگر وہ میرے نام پہ دیتا ہے تو اس کی mortgage ہوگی وہ میں دیتا رہوں گا یا کچھ ایسا بھائی mortgage آپ کو خود apply کرنا پڑے گا نا آپ کے نام پہ جسے نئے سرے سے mortgage apply کرتے ہیں وہ آپ کو apply کرنے پڑے گی جسے نئے پڑے گی تو پھر آپ کے نام پہ ہو سکتا ہے ویسے کوئی لیگلی طریقہ نہیں کہ اگر جیسے وہ mortgage اسی کے نام پہ رہے یا mortgage میرے count سے جاتی رہے تو وہ میرے کو لکھ کے دے دے کہ یہ گھر میں نے اس کو دے دیا باقی اب اس کے بعد کی جو موگے جوگی وہ میں دوں گا ٹھیک ہے یہ ہے ایسے طریقے ڈیفرن کسی جی سپیشل قسم کے جی ہے سپیشل قسم کے ٹرسٹ بن سکتے ہیں جو جو زائرے کیا آپ کے ساتھ بیٹھ کے پورے سرکمسٹانسیز کا جائزہ لے کے پھر ہم ایڈوائز کر سکیں گے کہ وہ کیا اس کے اندر لکھا ہونا چاہتے ہیں آپ کا کوئی آفیس ہے یا کوئی آپ کا آفیس کا نمبر ہے پہ پلیز زائرے جی آفیس ہے آپ پروگرام دیکھتا رہی ہے پروگرام کے اندر پر ایڈوٹ لگے گا تو آپ کو ساری انفرمیشن اس پر مل جائے گی بہت چکیئے پہن اور پیپر آپ تیار رکھئے گا تاکہ آپ پھر وہ ڈیٹیلز لکھ سکیں بہت چکیئے جی تینکیو سو مچ ناظرین یہ بہت اچھا سوال تھا یہ تو وہی بات ہے جو میں نے پروگرام کی شروعات میں کیا تھا میرا خیال ہے جو یہ موگیج کے بارے میں موگیج انٹریس کے بارے میں میں بات کر رہی تھی کافی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرے گی یہ بات اور کافی لوگوں کو یہ افیکٹ کرے گی پروگرام کا وقت تھوڑا سا رہ گیا ہے میں ایک دو باتیں کور کرنا چاہیے ہوں پاورو بٹرنی کہ پاورو بٹرنی بنانی کتنی ضروری ہے بھائی یہ اتنی ہی بنانی ضروری ہے جتنا کہ آپ کا وسیحت نامہ وسیحت نامہ جب بناتے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنا ٹرسٹ بناتے ہیں اتنی ہی ضروری پاورو بٹرنی کیونکہ اگر آپ کا ذینی توازن ٹھیک نہیں رہتا یعنی کہ منٹل کپیسٹی آپ کی ٹھیک نہیں رہتی تو کون آپ کی جائدات سنبھالے گا بے شک آپ نے ٹرسٹ بناتے ہیں کون ٹرسٹ چلائے گا اگر آپ نے پاورو بٹرنی نہیں بنائی ہوئی تو گورنمنٹ کا ایک دپارٹمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کورٹ اپ پریٹیکشن وہ ٹیک آور کر لیں گے اور وہ آپ کی جائدات کو ٹرسٹ کو چلائیں گے پھر اگر آپ نے پاورو بٹرنی جس کو ہم کہتے ہیں لاسٹنگ پاورو بٹرنی بنا کے رکھی ہوئی ہے کوئی بھی اس کے ساتھ آگیو نہیں کرے گا اور آپ کی جائدات انہی لوگوں کو جائے گی جن کو آپ چاہتے ہیں پروپر طریقے سے اسی طرح وہ دیکھو آپ کے ٹرسٹیز جو اٹرنیز آپ نے بنایا ہوئے ہیں وہ جو ٹرسٹیز آپ کو آپ اٹرنیز بھی بنا سکتے ہیں تو وہ آپ کے ٹرسٹ کو اسی طرح چلاتے رہیں گے کوئی گورنمنٹ کا دپارٹمنٹ یا کوئی اور آؤٹسائیڈر انوالف نہیں ہوگا ہم لوگ کافی نیگلیجنٹ ہیں ہماری ایشیای کمیونٹی میں ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہیں ہمارا تو ابھی ہم یہ آئی ہیں ابھی ہم ٹھیک ہیں حالات بہت اچھے جا رہے ہیں کاروبار اچھا ہے بچے اچھا ہے صحت اچھی ہے تو کیا ہو سکتے ہمیں ابھی تو ہمارے پاس بہت ٹائم ہے مگر حالات بدلنے میں بلکل ٹائم نہیں لگتا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کیا سرکمسٹانسیز آپ کے ہو سکتے ہیں اور ایک منٹ میں زندگی اُلٹ پُلٹ ہو سکتی ہے تو سوچ سمجھ کے سب کچھ کرنا چاہیے اس وقت پلاننگ کرنی چاہیے جب ہم بلکل ٹھیک ہیں کیونکہ فر اگزامپل اگر آپ کی کے روم میں جانے کی اسیسمنٹ ہو چکی ہے تو اس وقت آپ اپنا ٹرسٹ بناتے ہیں تو وہ تو فیل ہو جائے گا نا کیونکہ سوچ سرکسیز کہیں گے کہ یہ آوائیڈ کرنے کے لیے کہ ہم آپ کی جائدات کے اوپر کلیم نہیں کر سکیں اس لیے آپ اپنا ٹرسٹ بنا رہے ہیں پر آپ اگر اس وقت بنائے جب آپ ٹھیک ہیں کوئی انکلینیشن ہی نہیں ہے کہ آپ کبھی بھی کیر ہوم میں جائیں گے تو پھر کوئی اس کے ساتھ بیس نہیں کر سکتا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے اس لیے بنایا کیر ہوم کو وائد کرنے کے لیے کیونکہ آپ نے تو بنایا ہے اپنی جائدات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تاکہ یہ جائدات آپ کے آگے والے آنے والی جینوریشنز کو ملے آپ کے بچے آگے ان کے بچے آگے ان کے بچے تو کیونکہ ایک سو پچیس سال کے لیے یہ جائدات یہ ٹرسٹ چلتے ہیں آپ کے چار پانچ جینوریشنز اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس لیے ناظرین یہ سوچ سمجھ کے پلاننگ کرنی چاہیے ہاں ایک جلدی سی بات نہ کرتی چلو کبھی گفت نہ کریں اپنے ہاتھ کات کے کبھی اپنے بچوں کو یا کسی اور کو اپنی زندگی میں آپ نہیں دیں کیونکہ بہت بڑے نقصان ہو سکتے ہیں آپ نے خود بھی دیکھا ہے آس پاس لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے میں نے بھی دیکھا ہے میرے پاس میرا تو خیال روز کا یہی کام ہے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور بتاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے فر اگزامپل بیٹے کے نام پہ پروپٹی ایک ٹرانسفر کی تھی اس کی شادی ہو رہی تھی اور گفٹ کر دی اس کے نام پہ ٹرانسفر کر دیا کیاپٹل گین سٹیک دینا پڑا تھا مگر کوئی بات نہیں کیونکہ یہ شادی کا توفہ تھا سال دیر کے بعد بیٹے کا ڈیووس ہو گیا اور وہ ہو رہا ہے اور وہ پروپٹی بھی کلیم کی جا رہی ہے اب ہم اس کو کیسے بچا سکتے ہیں ارے بھائی it's too late آپ نہیں بچا سکتے کیونکہ آپ نے تو وہ توفہ دے دیا اب آپ کی امانت تو نہیں ہے جو وہ آپ بچا سکتے ہیں نہ ہی وہ واپس آپ کو اس وقت گفٹ کر سکتا ہے کیونکہ پھر ڈیووس پروسیڈنگز میں یہ کنکلوزن ہوگا کہ آپ وہ لڑکی کو ڈیپرائیو کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس لیے کبھی بھی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے اگر آپ نے توفہ دینا ہے اس کو trust میں ڈال کے تو پھر دے جس کو آپ نے دینا آپ اس کو beneficiary بنائیں trust کا end result تو وہ ہی ہے اسی کو فائدہ ہوگا مگر آپ کی جائدات protected رہے گی ہمیشہ کے لیے تو ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا میری باتوں سے اب آپ مجھے اجازت دیجئے زندگی رہی تو اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہو جائے گی وصیت نامہ اور trust بنانے کے ساتھ ہی آپ اپنے پریوار اور جائدات کی حفاظت ہمیشہ کے لیے کر سکتے ہیں اباکس ویلز اور ٹرسٹ لکھنے میں انہیرٹنز ٹیکس پلاننگ اور پاور او اٹرنی بنانے میں ہماری لیگل ٹیم آپ کی کاغذی کاروائی آپ کے حالات اور ضرورت کے مطابق بناتے ہیں آپ ہی کی مدد کرنے کے لیے ہیں موسیقی موسیقی دعوت کے فون کال فر آروپوں سے گھرے مہراش کے منتری کھڑ سے نے خود شروع کی جانچ اپنے کریڑی ایم اکسی گھرمک جنگوانی کو سوپا داؤر کے نمبر کی جانچ کذر ممبئی کے پاس دھنگی دلی کی کیمیکل فیکٹری میں موت کا اوبلا بوائلر آگ لگنے سے تین لوگوں کی موت پر چس گھائر لیکن چھے کے حالت دمتیر بیہار کے جنگل راج کی شکار بنے پور سی ایم جپن ماجھی مارگاہ انجیپی نیتا کی گھر جانے کے دوران ڈموریاں میں کافلے پر حملہ ٹھہرائی سازش سرکار کے دو سال پر سہارن پھر میں موڈی کی رہنی لیکن کانگریس کا سوال دیش مانگے وکاس کا حساب ہزار کروڑ کے ایڈ پر کہہ زیوال کا سوال اور شوری پرڈکشن کے ماملے میں ایردیا کے بجنگ دل لے تھا مہش مشہ کو جھکا سی جی ایم کورٹ سے زمانہ ترجی خارج بحار میں نئی دھمراہ اپراد کا دور گیا کہ ڈموریاں میں پور مکہ منتری جتن ماجھی پار کافلے پر حملہ ایک گاڑی اور دو بائک میں لگائی آنگ کافلے پر گاؤ بالوں نے کی پتربازی گیا میں مارگاہ انجیپی نیتا سودیش بازوان کے پروار سے ملنے جا رہے تھے ماجھی حملے کے بعد واپس لوٹے ایک دن پہلے انجیپی نیتا سودیش بازوان کی ہوئی تھی اتیا مخیہ کا جناب لڑ رہی پتنی کے لیے کر رہے تھے پرچار ایل جی پی نیتا کی اتیا کے خلاف پٹنا میں ویروت پترشن نتیج سرکار کے خلاف نارے بازی جاتا رکشن کو لے کر ہریانہ سرکار کو بڑا جھٹکا پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ نے لگایا سٹے 21 جولائی کو اگلی سنوائی ممبئی کے ڈومی ویلی میں ایک کیمیکل فیکٹری کے بوائلر میں دھماکا دو لوگوں کی موت دماغے میں دست ہو گئی فیکٹری کی بیلڈنگ ہاتھ سے میں بچہ سی لوگ کھائے ممبئی پولیسن سیکس راکٹ میں چھاپ اماری میں پکڑی گئی موڈل تھری سٹھا ہوتل میں سوشل سرویس برانچ کی چھاپ اماری ممبئی میں عوید نرمان کا ویروت کرنے والے شخص کو پولیس نے لیا احراسط میں بچاک کرنے آئی پتنی کو دیا تھکا لٹنوں کے گھومتی نگر میں مزدور کی پٹائی کا ویڈیو وائرل ٹھیکے دار اور گرگے گرفتار گرفت میں ایک آرہ پوئی ڈلی میں تیرہ سال کے دبیانگ بچی سے ریپ پر گرمائی سیاست اسپطال جا کر سونے آگاندھی رکی ملاقات ایمز میں بھرتی ریپ پیڑت سے ملنے پہنچے سی ایمکیز جیوال پروار کو دیا انصاف دلانے کا بھروسہ ڈلی میں ایمز کو چھوڑ کر سبھی سرکاری اسپطالوں کے ریزنڈ ڈاکٹر ہرتال پر ساتھ میں بیتر نائو کا ویروت ڈلی میں پولیس ایڈ کوارٹر میں غاز کٹنے والی مشین بنی جان لیوہ پچاس سال کے مالی کی حادثے میں موت گازی آباد میں دس سال کی بچی کو گھر سے آگوا کر ریپ پولیس نے آروپی آٹو والے کو کیا گرفتار ڈلی کے ویڈے چوک میں جنگلی نیل گائے کے پہنچنے سے مچا ہر کم لوٹین زون کے کئی علاقوں میں گھومتی نظر آئی ٹرافک یاواز سے ادھر ادھر بھاگ رہی نیل گائے کار سے ٹکراتے ٹکراتے بچی راشپتی بھونت تک پڑی دورتے ہوئے ایک پی سی آر وین سے ٹکرائی تھی نیل گائے آٹھ گھنٹے کے بعد ون بھی بھاگ نے پکڑا ڈلی میں اندرپرس میٹرو سٹیشن کے پاس پٹوور بریج کے نیچے پھسا ٹرک ڈرائیور موقع سے پرار صورت میں ہیڈن ون کا سامنے آیا ویڈیو بزرگ کو ٹکر مار کر بھاگ گیا کار سوار موقع پر ہوئی موت آج پورے ہو رہے ہیں موڈی سرکار کے دو سال یو پی کے سہارن پر میں رالی کھنی کے پردان منتری سرکشا کے پکتہ انتظامات سرکار کے دو سال پورا ہونے پر پی ایم موڈی نے کہا بکری ہوئے ارتوی وستہ کو بچانے کی کوشش وال سٹریٹ جنرل کو دیا انٹریو سیون آر سی آر میں دیے گا انٹریو میں پی ایم موڈی نے کہا سرکار کے دو سال پورے ہونے پر آج تک کے ساتھ گرہ منتری راجنات سنگھ کا انٹریو موڈی سرکار کو دیے سو میں سے سو نمبر راجنات سنگھ نے داؤد کی واپسی پر کہا انتراشتی اپرادی کو واپس لانے کے لیے سرکار کر رہی ہے ہر ممکن کوشش بیت منتری انڈجیٹلی نے اپنے انٹریو میں کہا پسلی سرکار سے ویراست میں ملی بدھال آرتویوستہ مہنگائی کو کابو میں کرنے کا دعویہ راکشہ منتری مرور پرکر نے ڈیفنس پروڈکشن کو لے کر جاری گیا بکھلیٹ کہا آتن نربن ہونے کی دشاں میں چل رہی ہے کوشش موڈی سرکار کے دو سال پورے ہونے پر بیاپک پرچار کا خاکہ تیار دیش بر کے آٹھ ہزار سنما گھروں میں ہوگا پرچار پی ایم اور منتری بتائیں گے جنتا کے اپلگ دیا موڈی سرکار کے دو سال پورے ہونے پر موڈی سرکار کے دو سال کے جشنبر کانگریس کا نشانہ منیش تیواری کا ٹویٹ دو سال دیش کا برا حال جائے ہو گچے دیرے ہم اٹھی دورے پر ہیں مانا زنزازم نکاز منتری سوٹی رانی لوگوں کے خاتے میں سیدھے پہنچ رہی ہے سبسیڈی سیوہ کے دو سال دو سال پورے ہونے پر بنا سات سو اکتیس کلو کا لڈو انڈیا بنا کر ڈالی گئی خوشنا ہے ڈلی کے بھجن پورا میں بی جے پی کارکرتاؤں نے منایا سرکار کا سال کے راہ دکاز دوڑ کاروجن دعوت کے پون وسیعت نامہ اور ٹرسٹ بنانے کے ساتھ ہی آپ اپنے پریوار اور جائیدات کی حفاظت ہمیشہ کیلئے کر سکتے ہیں اباکس ویلز ان ٹرسٹ ماہر ہیں ویلز اور ٹرسٹ لکھنے میں انہیرٹنس ٹیکس پلاننگ اور پاور او اٹرنی بنانے میں ہماری لیگل ٹیم آپ کی کاغذی کاروائی آپ کے حالات اور ضرورت کے مطابق بناتے ہیں آپ ہی کی مدد کرنے کے لیے ہیں ٹرسٹ بی روگ sticks جائی پیوہ ٹرسٹ بیشتی آی رویٰ OG موسیقی 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 دارا پونجات